ڈسکوری کی دنیا کے موزز ناظرین السلام علیکم ناظرین ہماری آج کی ویڈیو ہے دی لیجنڈ آف مولا جٹ دو ہزار بائس پر ناظرین یہ ایک ایسی مووی ہے جس نے ریلیز ہوتے ہی پورے پاکستان میں تحل کا بچا دیا جاید یہ پاکستان کی پہلی فلم ہوگی جس نے عربوں کا کاروبار کر لیا ہے اور ابھی کر رہی ہے ناظرین آپ سن کر حیران ہو جائیں گے دی لیجنڈ آف مولا جٹ نے اب تک ایک عرب سے زائد کا کاروبار کر لیا ہے اور ابھی تک یہ فلم سینماز میں جاری ہے اور دن دگنی ذات چگنی ترقی کر رہی ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ فلم دیکھنے میں کیسی ہے اگر آپ ابھی تک اس فلم کو دیکھنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو ہماری آج کی ویڈیو یقین ان آپ کے لئے بہت فائدہ من ثابت ہوگی کیونکہ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ دی لیجنڈ آف مولا جٹ کس طرح کے فلم بنائی گئی ہے ناظرین اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کی پہلی فلم ہے جس میں بہت زیادہ ایکسپرینس کر کے بنائی گئی ہے اس فلم کی ویڈیوالز اور گریفکس دیکھنے والے ہیں اور یہاں فرکرداروں نے کی کہ ایکٹنگ وہ بہت کمال ہے ناظرین جب آپ یہ فلم دیکھیں گے تو آپ خود اندازہ لگائیں گے اور شاید آپ کی سوچنے میں مجبور ہو جائیں کہ کیا یہ فلم پاکستان میں بنائی گئی ہے یا پھر یہ کسی ہالی ووڈ یا بولی ووڈ کی فلم ہے ناظرین اس قدر شاندار یہ فلم فلم آئی گئی ہے اور اس میں جو آرٹیفیشل سیٹس لگائے گئے ہیں جو گاؤں دکھائے گئے ہیں ان پر بہت خرچہ کیا گیا ہے اب چونکہ اس طرح کے گاؤں اور اس طرح کے لوکیشنز پاکستان میں دھوننا بہت مشکل ہے تو یہ تمام تر لوکیشنز فرضی طور پر تیار کی گئی ہیں جن پر لاکھوں کروڑ روپے خرچہ کیا گیا ہے جہاں تک بات ہے اس فلم کے کرداروں کی تو اس فلم میں وہی کردار لیے گئے ہیں جو پاکستانی انڈسٹری میں بہت ہی مشہور ہیں جیسے کہ مائرہ خان، فواد خان ناظرین یہ وہ کردار ہیں جنہیں شاید تمام پاکستانی دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ہماری انڈسٹری کے سب سے مشہور اداکار ہیں اس کے ساتھ اگر ہم بات کر لیں اس فلم کی، سٹوری کی تو جیسے کہ آپ پہلے جانتے ہیں کہ یہ فلم پہلے بھی بنائی گئی ہے اور اب بھی یہ مولار جٹ کا پارٹ ٹو دی لیجنٹ آف مولار جٹ بنایا گیا ہے تو اس کے سٹوری پہلی والی فلم سے ہی شروع کی گئی ہے اب بات کرتے ہیں اس کے پلوٹ کی تو فلم کے پلوٹ کی تیارے میں سنمیٹو گرافرز نے تو حد ہی کر دی ہے ناظرین یہ اس قدر کمال کی فلم ہے کہ شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اس طرح کے بولڈ سین بھی دکھائے گئے ہیں اس فلم کے اندر اور یہاں پر لافٹر بھی دکھایا گیا ہے اس کے ساتھ ہی اگر آپ ایک ایسی پرسنیلٹی ہیں جو پنجابی کو انڈسٹینڈ نہیں کرتی تو میرے خیال سے یہ فلم آپ کے لیے نہیں بنائی گئی کیونکہ اس فلم میں بہت سخت پنجابی کا استعمال کیا گیا ہے اور کچھ ایسے الفاظ بھی بولے گئے ہیں جو میرے خیال سے ایک پنجابی بولنے والا شخص بھی سمجھ نہیں سکتا لیکن پھر بھی یہ فلم بہت ہی اچھی ہے یہاں پر لافٹر بھی دکھایا گیا ہے اور ایک ایسا ڈالوگ بولا گیا ہے جس کو سننے کے بعد تمام آڈیاں سہران ہو گئے کہ کیا پاکستان کی فلم ہے یہ اور اس میں کیسا ڈالوگ بولا گیا ہے ناظرین وہ ڈالوگ ہے ٹن 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 مگر آپ کو پورا نہیں بتاؤں گے تاکہ آپ کا سسپنس ختم نہ ہو جائے اور آپ جب سینما میں جائیں تو آپ اس امیر کے ساتھ جائیں کہ یہ فلم بہت ہی اچھی ہے اب اس کے ساتھ ہم بات کر لیتے ہیں کچھ اور سینس کی بھی تو یہاں پر خون خرابہ بھی دکھایا گیا ہے اور اگر آپ ایک ایسی شخصیت ہیں جسے وائلنٹ کانٹنٹ نہیں پسند تو میرے حیال سے تب بھی یہ فلم آپ کے لئے نہیں بنائی گئی کیونکہ شاید ہو سکتا ہے کہ اس کا وائلنٹ کانٹنٹ دیکھ کر آپ بور ہو جائیں لیکن جن لوگوں کو وائلنٹ کانٹنٹ پسند ہے اور خاص طور پر وہ لوگ جو کہ گیمز کھیل کھیل کر ڈرامیٹک بنے ہوئے ہیں ان کے لئے تو یہ فلم بلکل آئیڈیال ہے کیونکہ اس میں بہت خون خرابہ بھی دکھایا گیا ہے وائلنٹ کانٹنٹ بھی دکھایا گیا ہے اور لڑائی جھگڑے بھی دکھایا گئے ہیں اور انہیں اسی طرح پیش کیا گیا ہے کہ جیسے یہ کوئی ہالی ووڈ یا پھر بولی ووڈ کی فلم ہے اس فلم کے جو دو اہم کردار ہیں ایک ہیرو اور دوسرا ویلن جو ویلن ہے اس کا نام ہے نوری نت شاید آپ اس نام سے پہلے بھی واقف ہوں گے اب بات کر لیتے ہیں اس فلم کے اینڈنگ پر اس کی اینڈنگ کچھ اس طرح سے ہے جس پر اکثر اوقات لوگوں نے گلا کیا کہ یہ اینڈنگ بہت ہی شورٹ تھی یعنی کہ جو ویلن ہے وہ موقع پر ہی جان بہاک ہو جاتا ہے جب ہیرو ویلن کے پیٹ میں ایک ہی دفعہ گنڈا سا مارتا ہے اور ویلن پوری طور پر جہاں بہاک ہو جاتا ہے یہاں پر لوگوں کے دل میں یہ سوال آیا کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ پہلے اس میں بہت زیادہ لڑائی دکھائے جاتی یا پھر ویلن جس جو کہ زخمی ہو چکا تھا وہ دوبارہ پھر سے اٹھ جاتا اور دوبارہ پھر سے ہیرو پر حملہ کر دیتا مگر ایسا کچھ نہ ہوا بلکہ پہلے ہی وار میں بہت ہی آسانی سے ویلن مر گیا یہاں پر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اگر ویلن یہ فلم ایک نیا تاثر لے لیتی اور دوبارہ سے ہیرو کے دل میں آگ لگ جاتی اور وہ ویلن کے دو ٹکڑے کر دیتا مگر ایسا کچھ نہ ہوا اس کی اینڈنگ بہت ہی شورٹ تھی اور بہت ہی آسانی سے ویلن مر گیا ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آپ کو اس فلم کے بارے میں یہ معلومات کیسی لگی کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا اور اس فلم کو لازمی دیکھنے جائے گا مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ فلم بہت ہی پسند آئے گی اجازت دیجئے خدا حافظ